اسلام علیکم ایوریون میرا نام عمر ہے اور آج ہم لوگ ایک بہت ہی پرانے کوئن کو ریویو کریں گے جس کا نام ہے کنگ اف کلات کوئن سو ایڈاوڈ فردر ڈیو لیٹس ڈارٹ سو اس وقت جو کوئن میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ ایک بہت ہی پرانا کوئن ہے اس کی جو ہسٹری ہے بہت ہی پرانی ہے اور ایک سٹوریکل کوئن ہے میرے ہاتھ میں اس کی اگر آپ لوگ کلوزر لک میں آپ کو میں دکھاؤں گا یہ بہت ہی پرانا لگ رہے دکھنے میں اور اتنا ریئر ہے کہ اس کے بارے میں اگر آپ ہسٹری میں سرچ کریں گے تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کسی بھی بکس میں آپ دیکھتے ہیں یا کوئی آرٹیکل نیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو بہت ہی کم اس کے بارے میں دیکھنے کو ملتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کنگ آف کلات کوئن کیونکہ یہ اس وقت جو میر خدایداد خان بلوچ ان کا جو رول تھا اس وقت یہ اس زمانے کا سکہ ہے اس کوئن کی ہسٹری پر اگر بات کریں تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میر خدایداد خان بلوچ کی اکمرانی کا یہ کوئن ہے اس زمانے میں یہ سکہ چلتا تھا سو کلات جو کہ آج کل بلوچستان کا ایک جو ہے دسٹرک کلائے جاتا ہے اس وقت جو تھا وہ ایک پرنسلی سٹیٹ کلائے جاتی تھی جس کی اکمرانی میر خدایداد خان بلوچ کے پاس تھی اور ان کا جو رولنگ پیریٹ تھا وہ تقریبا پہلی پہلا جو ان کا رولنگ پیریٹ تھا وہ ایٹین ففٹی سیون سے ایٹین سکٹی تھری تک تھا اور جو اس کے بعد دوسرا رولنگ پیریٹ ان کا شروع ہوا وہ ایٹین سکٹی فور سے لے کے ایٹین نائنٹی تھری تک چلا تھا ان کی اکمرانی میں بہت زیادہ ریولٹس ہمیں سننے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ ریولٹس ہوئے اور بہت زیادہ واقعات ہوئے اور بہت ایک سٹوریکل رین ان کا تھا خانز آف کلات کا جتنا بھی جو رولنگ پیریٹ رہا ہے وہ بریٹش انڈیا میں ایک بہت ہی مشہور رولنگ پیریٹ رہا ہے اور اس کے بارے میں آپ اسٹری میں سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت ایک انوکھا رولنگ پیریٹ تھا جس میں بہت ایسے واقعات ہوئے جو آج تک بھی کچھ کتابوں میں محفوظ ہیں اور کچھ آرٹیکلز میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے اس کوئن کو ہم لوگ تھوڑا سا اس کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں یہ کوئن جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک بہت پرانا ایک کوئن ہے اور اس پہ آپ اس کی حلال کی جو کنڈیشن ہے وہ دیکھ کے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا یہ ایک پرانا کوئن ہے اور اس میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کلر ہے اس کا وہ زرد پڑ چکا ہے ایک براؤن سا اس کا براؤنش ایک کلر ہو چکا ہے شاید اسی وجہ سے کہ اتنا پرانا ایک کوئن ہے یا پھر اس کی کمپوزیشن بھی شاید اسی طرح کی گئی تھی تو بنایا ہے اسی طرح گیا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو کپر بسیکلی اس کو کپر فیلوس کا جاتا ہے اور کپر سے یہ بنا ہوا ہے پورا کوئن اور اس پہ جو ہے آپ دیکھیں تو اس پہ جو ہے کچھ تحریر بھی کیا گیا ہے جیسے کہ اس کی جو اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلات پھلوس لکھا ہوا ہے اب اس کی پرونانسیشن شاید اس کی پھلوس کہتے ہیں یا پھلوس کہتے ہیں سو اس پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے بیک سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو بیک سائٹ پہ اس کا جو ہے محمود خان لکھا گیا ہے جو بھی ایک خان اور کلات میں سے ایک جو ہے نمائی ایک مکمران تھے ان کا یہاں پہ لکھا گیا ہے اور اگر اس کے جو ہے ویٹس وغیرہ کی بات کیے جائے اس کی باڈی کی بات کیے جائے تو وہ اس کے لئے میں آپ کو یہاں پہ میٹر میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کا بسکلی کیا ویٹ ہے اس کو پہلے ہم لوگ کہوں کرتے ہیں اور اگر ویٹ میٹر میں اس کا ہم لوگ چیک کریں ہے اس کو جو ویٹ ہے اور جتنا بھی اس کا ایک وزن بنتا ہے وہ اگر ہم لوگ چیک کریں اس ویٹ میٹر میں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیون پوائنٹ ٹو گرامز کا ویٹ بنتا ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ میٹر بتا رہا ہے سو یہ کوئن جیسے میں آپ کو بتایا ہے بہت ہی ریئر اور پرانا کوئن ہے جس کے بارے میں بہت ہی نیٹ پہ آپ کو یا جس طرح چاہیسٹری کتابوں میں بہت ہی کم اس کو بارے میں آپ کو سننے کو ملے گا سو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی جو حالت ہے جو اس کی کنڈیشن ہے وہ بھی کافی پرانی ہیں جو اس کی ریئرٹی میں ایک ایڈیشن کر دیتا ہے جو اس کی ریئرٹی میں ایک جو ہے وہ ایکسٹر ویلیو ایڈ کر دیتا ہے کوئن کلیکٹرز ہمیشہ اسی چیز کے بارے میں اسی چیز کو دونڈ رہتے ہیں کہ ایک کوئن میں کیا ایسی انوکی چیز ہے کیا ایسی پرانی چیز ہے جو باقی کوئن سے اختلف ہے اس کی شیپ کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ پروپر سرکولر اس کی شیپ نہیں ہے اس کی جو شاید جو ہے یہ اتنے ٹائم پروپر شیپ نہیں ہوگا پہلے جب بنایا گیا تھا تو اب ہی اس کی شیپ اس طرح ہو گئی ہوگی لیکن اگر آپ اس کی شیپ کو دیکھیں تو یہ بھی بہت پرانی لگ رہی ہے اور اس کے جو کیا کہتے ہیں وہ فرنٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نشانات بھی آگئے اس کی وجہ سے کیونکہ یہ بہت ہی پرانا ایک کوئن ہے کیونکہ جو کوئن کلیکٹرز وہ ہمیشہ ایک ہی چیز ڈھونتے ہیں کسی بھی کوئن یا کسی بھی کرنسی میں وہ اگر ایک چیز کرنسی کو جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو وہ ایک ہی چیز ڈھونتے ہیں اس میں کہ وہ اس میں ریئر چیز کیا ہے یا وہ بیسکلی کتنا ریئر ہے کتنا کم پایا جاتا ہے دنیا میں سو یہ کوئن بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے اور اس کی ورث بھی ظاہر اس ہی حساب سے پھر ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس پریزنٹ جو میرے ہاتھ میں موجود ہے کوئن اس کی ورث آپ چیک کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ سو وہاں پہ جا کے آپ اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور یہ جو کوئنز ہے ظاہر سے بات ہے اگر ایک سمپل ایک کوئن ہے اس کے اگر آپ کو اتنی ورث مل رہی ہے یا اتنا اس میں ریارٹی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ صرف اس کے سائز میں نہیں جا سکتے یہ آپ کو کافی بزنس کر کے دے سکتے ہیں یہ کوئن تھوڑی سی ہاں میں کریکشن کر لیتا ہوں شروع میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کوئن ہے یہ میر خدادت خان بلوچ کے رول میں ان کے ایک کمرانی میں ایشو کیا گیا تھا لیکن ایسا نہیں ہے اس کوئن میں جیسے میں نے آپ کو کلوزر لک میں دکھایا کہ نام جو واضح ہے وہ ہے محمود خان کا محمود خان جو تھا وہ ایک کنگ آف کلات میں سے ایک کمران تھے جو میر خدادت خان بلوچ سے بھی پہلے کے کمران تھے ان کے زمانے میں ایشو کی گئے تھے سو اس سے آپ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک ایک چیز ایڈ ہو گئی ہے اور میر محمود خان بلوچ کی جو حکمرانی تھی جو ان کا رول تھا وہ چلا تھا لیٹ ایٹین سنجری اور ارلی نائیٹین سنجری میں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی زیادہ پرانا کوئن سو یہ تھا اس کا کوئن میں بھی ہو انشاءاللہ یہ کوئن آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور اس کوئن کو اگر آپ نے جیسے میں نے بتایا اس کوئن کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہو تو آپ ڈسکرپشن میں دیگئی لنک پہ جا کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں سو سٹے ٹین فور مور ویڈیوز ٹیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ